بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ظلفکار دین آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج کل ہمارے علاقے میں گندم کی کٹائی شروع ہے تو ماہ رمضان بھی ہے روزے بھی رکھتے ہیں اور گندم کی کٹائی بھی ہے تو میں بھی گندم کی کٹائی کر رہا ہوں کام کے دن ہے تو گندم کی کٹائی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماسک بھی پہن لیا ہے کیونکہ کرونا بھی ہے اور دوسرا جب کٹائی کرتے ہیں تو گرد جو ہوتی ہے گندم کے اوپر وہ بھی اڑتی ہے اور پھٹنوں میں جاتی ہے تو اس لیے آپ کا تحفظ خود کرنا ہوتا ہے پچھلے سال موسم خراب رہا تو ہمارے علاقے میں یا ہمارے پاکستان ہمارے وطن میں گندم کی جو فصل تھی وہ اچھی نہیں ہوئی تھی تو آٹے کی قلت رہی ہے اس سال موسم اچھا رہا ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گندم کی کمی نہیں ہوگی تو جو گندم ہم نے کٹی ہے اس کو باندھنے کے لیے جو اس کے گٹھے بنائیں گے اس کو ہم پنجابی میں پری کہتے ہیں اس کے لیے یہ دان کی پرالی ہے اس کے رسے بنائیں گے یعنی خبر ہم اس کو اپنی پنجابی زبان میں بولتے ہیں ہن کی لمبائی تقریبا نو دس فٹ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے یہ تین گز کے قریب ہوتا ہے دونوں آتھوں کو فیلاؤ تو یہ دو دفعہ فیلاؤ گے تو تب جا کے یہ تو اس کا سائز پورا ہو جائے گا پہلے یہی خبر جو ہے اس طرح کے پرالی کے دان کی تو اس طرح بنائے جاتے تھے آج کال تو لوگ وہ فیکٹریوں سے جو گھر مز کی کترے ہوتی ہیں وہ لے آتے ہیں اور ان سے بانگ لیتے ہیں تو ہمارے باپ دادا جو ہے نا وہ اس طرح کے خبر بنا کے گندم کو اکٹھا کرتے تھے ہمارے بانگ لیتے ہیں دونوں سے دونوں سہیڈوں پہ آنے چاہیے اور سیدھا سیدھا اس کو رکھیں گے تب یہ گھٹھا جو ہے صحیح بنتا ہے تو گندم کو یہ خبر کے اوپر رسے کے اوپر رکھنے کے بعد گھٹھی باندھ لیں گے اوپر سے یہ دونوں سہیڈیں ان کو مروڑا دے کے اسی رسے کے درمیان میں دبا کے مور دیں گے یہ گھٹھی جو ہے یہ تیار ہوگی ہے موسیقی موسیقی